بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خیرت سے ہوں گے ویلکم ہے میرے چینل علماظ فاطمہ میں آج جی یہاں کا موسم دیکھنے ایک تو موسم کی سمجھ نہیں آتی پل میں تولہ اور پل میں ماشا ہوتا ہے صبح موسم کیسا ہوتا ہے اور دو گھنٹے کے بعد اتنی دیز دھوپ نکل آتی ہے جس کی کوئی حد نہیں اور گرمی بھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے جب باندی آتی ہے بارش ہوتی ہے تو بہت اتھنڈی ہوا چلتی ہے اس سے پتہ چل رہا ہوگا آپ کو کہ اس وقت ہوا کتنی زیادہ اور کتنی تیز چل رہی ہے بہت زیادہ اور بہت تیز ہوا چل رہی ہے اور یہ جی صبح آٹھ بجے کا ٹائم ہے اور ماشا اللہ جو موسم ہے نا وہ تو اتنا پیارا اور سوہانا ہے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی بادل تو دیکھیں اتنے گہرے ہیں کبھی بھی کسی وقت بھی بارش ہو جائے زیادہ تارات کل یوں ہو رہا ہے کہ رات کو دو یا تین بجے کے قریب بارش سٹارٹ ہو جاتی ہے اور صبح اٹھو جی چلو جی بارش باند ہو جاتی ہے تو جو بچے انجوائے کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ ہم انجوائے کریں گے تو بھول رہ جاتے ہیں ان پتوں کو دیکھ کے دیکھیں جی کتنی پیاری پیاری ہوا چل رہی ہے اور اتنا پیارا موسم ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہو رہا ہے نا جس کی کوئی حد نہیں تو بہت ہی اچھا اور پیارا موسم ہو رہا ہے یہ جو بڑا درخت ہے نا اس کو دیکھیں جی کیسے اس کے پتے لحلہ آ رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں وہ بھی موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں ورنہ یہ پودے بھی بیچارے نا مرچھا جاتے ہیں سخت گرمی میں اور آج کل موسم کی نا بلکل بھی سچ میں سمجھ نہیں آتی تھوڑی دیر کے بعد ہی دھوپ نکل آتی ہے اور ہوا جو ہوتی ہے نا وہ بلکل ہی بند ہوئی ہوتی ہے اور حبس اتنا زیادہ ہو رہا ہوتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں چلتا موسم کا کچھ سمجھ نہیں آتی آج کل تو کسی بھی چیز کی کچھ بھی سمجھ نہیں آتی نہ تو سڑکوں کی سمجھ آتی ہے نہ موسم کی سمجھ آتی ہے نہ انسان کو اپنے آپ کی سمجھ آتی ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے تو میں اپنی روڈز کا بھی حال آپ کے ساتھ احوال شیئر کروں گی کہ کتنا پیارا ہے ہماری روڈز کا حال یہ دیکھیں آپ کتنی دیر میں بنے گی کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ یہ دیکھیں اب بھی تو آپ موسم انجوائے کر لیں جس کو زیادہ گرمی لگ رہی ہے نا تو وہ یہاں آکے ہوا میں موسم انجوائے کر سکتا ہے ماشاءاللہ یہ بھی اللہ کی قدرت ہی ہے میں کیا کہوں اب آپ کو تو یہ لیں جی یہ ہماری روڈز کا حال دیکھ لیں کیسی اچھی نیچی ٹھٹی پھٹی سڑکیں ہیں ہماری کتنی ماشاءاللہ پیاری سڑکیں ہیں تو کوئی جواب نہیں ہے ہماری ان سڑکوں کھا اور دیکھیں جی وہاں سے نا روڈ بن گئی ابھی یہاں سے بنا رہے ہیں بیچ والی بھی جو یہ ہوگی نا پھر اس کو ایکول کر کے دوبارہ یہ کریں گے کیونکہ جب بھی روڈ بناتے ہیں تو تھری دفعہ کارپیٹڈ روڈ کو کرتے ہیں تو امید کرتی ہوں میری آج کی یہ جو ویڈیو ہے نا آپ کو اچھی لگے گی تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا بلکل نہیں بھولنا آپ لوگوں نے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکا کرے اور آپ کو پتہ چل سکے کہ لاہور کا جو ویڈر ہے نا وہ پل میں تولہ پل میں ماشا والا بات ہو جاتی ہے وہ آئی ہے دیکھیں جی یہاں سے دونوں سائیڈوں سے انہوں نے روڈ بنا دی ہے اور ابھی آگے سے بھی بنا رہے ہیں آہستہ آہستہ کام جاری ہو ساری ہے اور جہاں سے روڈ بن جاتی ہے نا لوگ اس کے اوپر دھڑا دھڑ چلنا شروع کر دیتے ہیں پٹیو ہی سڑکتے چلندی پیتے رہے گئے کہ جڑیو ہی سڑکتے بندہ چل دائے ہوئے ٹھیک ہے تو ٹینشن نہیں لینی کوئی بات نہیں ہے ہمارا ملک ہے اتنا ماشاءاللہ پیار ہے تو کیا ہوا کہیں سے تھوڑا سا ٹھوٹا پھٹا ہے تو کیا ہوا اپنے ملک کی نہ بات ہی اور ہوتی ہے اور اپنے ملک کی ذاتی کی بھی بات ہی اور ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اپنے بطن کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے لیے گھر کے لیے سب کے لیے دعا کیا کریں اور دعاوں میں یاد رکھا کریں پھولا نہ کریں ٹھیک ہے یہ جی یہ رولر مشینیں کھڑی ہوئی ہیں اور یہ پانی والے بھی ٹینک کھڑے ہوئے ہیں جس کو پانی لینا ہے جس کے گھر پانی نہیں آرہا یہاں سے آکے لے لے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ تو چٹ پٹی سی باتیں ہو گئیں تو انشاءاللہ میں اب آپ کو دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت دیں اللہ حافظ